کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے اس کے چند بنیادی نقطیں یاد کرنے والے ہیں سب سے پہلے تقدیر کے متعلق الفاظ کو دیکھیں مقدر، قدر، قدرت اور مقدور آپ انسان ہونے کی حیثیت سے فرحال یہ نہ سوچیں کہ تقدیر کیا ہے بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے پہلے اپنی رینج پہچانے کہ آپ کی رینج کیا ہے حد کیا ہے صحت کے تمام حصول اپنا کے اور صحت کی کوشش کر کے اور پورا فارمولہ لگا کے آپ ایک نارمل صحت میں آسکتے ہیں اور وہ اپنی دائیمنشن سے باہر نہیں جائے گی انسان اگر بہت بڑا ہو جائے تو ہاتھی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا گویا کہ آپ کی رینج محدود ہے یعنی ایک خاص حد ہے آپ کی نگاہ ایک خاص فاصلے تک دیکھ سکتی ہیں اور اگر آپ نے نظاری دیکھنے ہیں تو کروڑوں میر تک دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں پتہ نہیں کتنے ملین سال وہ ستارے دور ہیں زمین سے کتنے گناہ بڑے ہیں اور کئی زمینوں کے کئی سورجوں سے کئی کروڑ گناہ بڑے ہیں جمیل جسیم ٹنڈے گرم ستارے اور سیارے اور ان کے درمیان لائٹ یئرز کے فاصلے اور لائٹ یئرز بھی ڈیرھ کروڑ سال کے استقفر اللہ ڈیرھ کروڑ سال کروڑ سال کے سیکنڈ بناو اور پھر ضرب دو روشنی کی رفتار سے یعنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل سیکنڈ سے پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں واقعہ ہے کیا مثلا ہمیں آج ایک واقعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ ستارہ ٹوٹ رہا ہے مگر خدا جانے وہ کروڑ خواہ سال پہلے ٹوٹا ہو تو یہ کائنات کی وسط ہے اور اس کائنات کی وسط میں آپ نے اپنی محدود زندگی دریافت کرنی ہے مثلا آپ صحت کے اصول رکھیں اگر آپ کی صحت بہت اچھی صحت ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایسی سال تک چلیں گے چلو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ پچاسی سال چل جائیں یہ تو آپ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈیڑھ سو سال آپ چلیں کیونکہ وہ تو بڑی مشکل کا وقت ہوگا کیونکہ اس وقت تک سارے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے اتنی امبر میں یہ ہوگا کہ سارے واقف لوگ زندگی چھوڑ جائیں گے کوئی ایک آد واقف آدمی تو رہنا چاہیے جو بعد میں تھوڑا سا خیال کریں یہ نہ ہو کہ سارے واقفوں کو آپ پہلے رخصت کر دیں اور آپ اجنبی بن کے رہ جائیں یہ اجنبی والی بات سمجھائی آپ کو ایک وقت تھا کہ اپنے سارے مل کے چلے تھے یہ کون لوگ ہیں سارے اپنے ہی چل رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا کہ اپنا ایک گم ہو گیا اور دوسرا آ گیا پھر آگے چل کے ایک اور اپنا گم ہو گیا اور تیسرا آ گیا اور آخر کار ایک اجنبی گروہ بن گیا اور اپنے لوگ سارے غائب ہو گئے پھر آپ جائزہ لیں گے پھر آپ جائزہ لیں گے تو کہیں گے کہ میں تو اپنوں کے ہمراہ چل رہ تھا اور وہ لوگ ہیں کہاں پھر وہ کہے گا کہ میں تو اجنبی دیس میں گھر گیا تو یہ آپ کی لیمٹیشنز ہیں اور آپ یہاں محدود ہیں اسی طرح آپ کی نگاہ کی سائٹ کی رینج جو ہے وہ بھی محدود ہیں آپ اگر اپنے قد کو بہت بڑھائیں تو بھی اپنے قد سے آپ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ قد اتنا ہی رہے گا بے شک آپ کو یہ دوائی لیں ہو سکتا ہے ایک آج اج کا فرق بڑھ جائے لیکن عام انسانوں کا قد اتنا ہی رہتا ہے اج لیمٹ اتنی ہی رہتی ہے بینائی کی رسائی اتنی ہی رہتی ہے اور آپ کبھی بھی چھے لوٹیاں حضم نہیں کر سکتے بیچارے کہاں کھا سکتے ہیں وہ کوئی اور زمانہ تھا اس زمانے میں کون کھا سکتا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں تو نہیں کھا سکتا انسان سیر زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ چلنے کی رینج اب بند ہو گئی ہے جہاں آپ کی رینج بند ہو رہی ہے تو اس کو آپ تقدیر کہنے اس سے آگے کچھ بھی ہو اتنی بات ضرور ہے کہ یہ سرکم سکرائب کر رہی ہے آپ کی آزادیوں کو یہ دائرہ آپ کی آزادی کو روک رہا ہے مثلا یہ کہ صحت قائم رہنے کے جواز ہیں لیکن موت کا وقت آ گیا اور یہ کہ انسان نے صحت کے اصول پورے رکھے ہوئے ہیں لیکن اچانک دل فیل ہو گیا ایسا ہوتا رہتا ہے تو اس طرح انسان کی رینج جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے تو اس رینج کو آپ تقدیر کہیں تقدیر آپ کی تخلیق کے اندر موجود ہے اگر آنے کے بعد جانا نہ ہوتا تو آزادیاں آپ کو مبارک تھی ایک آدمی نے بچے کو کہا کہ تو آزاد ہے جاؤ شہر میں گھومو اور چار بچے واپس آجانا تو اس نے کہا آزاد مجھے خواہ کیا آپ نے اگر چار بجے تک واپس آنا ہے تو میں آزاد اس بات ہوں تو آپ کو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں آزاد چھوڑ دیا لیکن جس وقت یہ آ جائے جس کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے تو اس کے ساتھ واپس آنا پڑے گا تو یہ آپ کی آزادی کو روکتا ہے تو یہ جو جبر تقدیر اور آزادی فکر کا سارا جھگڑا ہے اگر اللہ اور انسان ایک ہی پارٹی بن جائیں ایک ہی جماعت بن جائیں تو جگڑا ختم ہو جائے گا آپ کہیں کہ اگر میرا حاصل اچھا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مسئیمت آ گئی تو اسے اپنی غلطی کہہ لے اور یہ کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں تو یہ ایسے ہوگا کہ کبھی اس نے مہربانی کر دی اور کبھی آپ نے خاموش اختیار کر دی تو آپ دونوں صورتوں میں من ملاک کے چلیں تقدیر ان لوگوں کو پلیشان کرتے ہیں جو اللہ کی مقابل ہونا چاہتے ہیں اگر اللہ سے مقابلہ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے پھر آپ کہیں گے کہ یہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا یہ ایک ادا ہے کہنے کی ورنہ آزادی ہی آزادی ہے انسان کی دونوں حدود آزاد نہیں ہیں صرف درمیان میں آزاد ہیں دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے اور دائرے میں آزاد ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایریا ساتھ سال کا ہے آپ اس کے باہر نہیں جا سکتے اور اس کے اندر آپ آزاد ہیں آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن جو نہیں کرنا آپ کو وہ علم ہی نہیں ملے گا مثلا آپ اپنا کیریئر بناتے ہیں اور آپ کے پاس دس کیریئر کے امکانات ہیں مثلا آپ انجینئر ہو سکتے ہیں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں تو یہ دس چوائس ہیں اور آپ جو نہیں ہو سکتے آپ کے پاس وہ چوائس ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چوائس آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دس چوائس میں سے کوئی نہ چنیں تو دس کی دس ممکن ہے اور جب آپ ایک چن لیں گے تو باقی کی نو وہیں غائب ہو جائیں گے تو یہ تقدیر ہے تقدیر یہ ہے کہ جب آپ چوائس لے لیں تو باقی کی پوسیبیلٹیز باقی کی امکانات جو ہیں وہ سب غائب ختم ہو جائیں گے مثلا آپ کوئی سا گھر بنانے اس میں آپ آزاد ہیں اور جب ایک گھر بنائیں گے تو پھر دوسرا نہیں بنا سکتے اسی طرح آپ کوئی سا شادی کر لیں اس میں آزاد ہیں لیکن جب ایک شادی کر لیں گے تو باقی آزادیاں ختم ہو جائیں گے تو یہ انسان ہے اگر انسان سو جائے تو جاگ نہیں سکتا اور جاگتا ہو تو نیند نہیں آتی گھر میں ہو تو دفتر میں نہیں جا سکتا دفتر میں جائے تو گھر نہیں رہ سکتا بڑی آسان سی بات ہے تو آپ اس کا حل کیا نکالیں گے جو ہو چکا اسے تقدیر کہیں اور جو ہونے والا ہے اسے امکان کہیں جو آئندہ آنے والا ہے وہ کیا ہے امکان ہے وہ واپس نہیں ہو سکتا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مثلا ماں باپ بدلے نہیں جا سکتے یہ تقدیر ہے یہ ناممکن ہے کہ انسان اپنے ماں باپ بدل لیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے ماں باپ پسند نہیں آئے میں چاہتا ہوں انہیں ٹرانسور کرا لوں تو یہ ٹرانسور کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ تقدیر ہے انسان اپنی شکل سے باہر نہیں رہ سکتا یہ تقدیر ہے بعض اوقات انسان لباس سے باہر نہیں رہ سکتا بعض اقات اس علاقے میں پیدا ہونے والا اس علاقے کی زبان نہیں سمجھ سکتا آپ چینی زبان کو زبان نہیں سمجھتے کیونکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور جو وہاں پیدا ہوا ہے اس کو یہاں کی زبان سمجھ نہ آئے گی تو یہ ہے آپ کی مجبوری جہاں مجبوری ہو وہاں سمجھ لوگ کے تقدیر ہیں گر اصل یہ ساری زندگی اتنی ساری ہے تو تقدیر یہ ہے کہ ایک علاقے میں رہنے والا دوسرے علاقے کو دیکھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں تو تقدیر کیا ہوئی تقدیر یہ ہوئی کہ اپنی لیمیٹیشنز کا احساس اپنی حدود کا احساس کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ تقدیر ہے مثلا آپ کے پاس ایک ٹیک ہے یا کھالیں یا رکھ لیں بس اتنی سی بات ہیں اس کا حل بذرگوں نے یہ فرمایا کہ ایک پاؤں زمین سے اٹھالو تو دوسرا نہیں اٹھا سکتے تو یہ مجبوری ہے تو آپ اتنی آزاد ہیں کہ دونوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں ایک پاؤں اوپر اٹھا سکتے ہیں لیکن دوسرا نہیں تو آپ مکمل آزاد نہیں ہیں اتنی آزادی ہے کہ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ اور جانا ہے تو چلے جاؤ بس اتنی آزادی ہے لیکن یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنی موت کے ٹائم کے بعد زندہ رہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی شکل سے باہر جائیں اور اپنی حد سے باہر نکل جائیں اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہے اور یہ حدود جو ہیں وہ وجود کی بھی ہیں اے انسانوں اور جنوں کے گروہ تو مگر زمین اور آسمان کی حد سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ مگر نہیں نکل سکو گے یہ اپتار السماوات جو ہیں وہ آسمانوں کی بھی ہیں اور آپ کی مجبوریوں کی بھی ہیں اور نہیں نکل سکتے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ تو یہ مجبوری ہے اور یہ تقدیر ہے تو تقدیر کیا ہے جو بدلی نہیں جا سکتی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے فرض کرو کہ تقدیر بدل سکتی ہے تو بدلنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوا وہ کیا ہے وہ بھی تقدیر ہے اور جو بدلنے سے پہلے تھی وہ کیا تھی وہ بھی تقدیر تھی تو کیا دو تقدیریں ہو سکتی ہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا دور دراز سے ایک آدمی آیا اور اسے دعا دے کر چرا گیا اس کی زندگی بدل گئی اس نے پوچھا تجھے زندگی بدلنے کا نسخہ چاہیے اس نے کہا نہیں چاہیے کیونکہ جب اللہ کو منظور ہوگا وہ کسی نہ کسی آدمی کو اور ناکام کرنے والا بھی آ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ چول بھی آ سکتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کوئی دوست بھی آ سکتا ہے آدھی زندگی آپ کا عمل ہے اور آدھی زندگی ان لوگوں کا عمل ہے جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کسی کی موت آپ کا غم ہے اپنا غم تو ہے ہی نہیں اور یہ جتنے سارے آپ کے تعلق کے لوگ ہیں ان کی موت آپ کا غم بنے گی تو اپنی موت کا تو کسی کو غم نہیں ہوتا حالانکہ اپنی موت پر غم ہونا چاہیے تھا جب بھی کوئی رو رہا ہو تو سمجھو کہ کوئی اور مرا ہوگا تو کوئی اور ہی مرتا ہے تو انسان روتا ہے تو غم جو ہے یہ کسی اور کا دیا ہوا ہے خوشی کسی اور کی دی ہوئی ہے آپ کے گھر دعوت تب کامیاب ہوگی جب کوئی اور شابل ہو شادی کسی کی اور براتی ایسے ہی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو براتی ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو براتی ہی نہیں ہو سکتی شادی ہو ہی نہیں سکتی مطلب یہ ہے کہ براتیوں کا الگ مقام ہے گویا کہ یہ مجبوریاں ہیں اور تقدیر کو بڑی محبت اور عدد سے سمجھنا چاہیے اگر کوئی کبھی خدا کے مقابلے میں آ جائے تو اللہ تو سب سے بڑا تدبیر بنانے والا ہے ملجنے کی بجائے اللہ سے کہو کہ ہم راضی ہیں چاہے اسے تقدیر کہیں یا کچھ اور اللہ جو مرضی کہلے منظور ہے تقدیر کے مقابلے میں لوگ کیا لاتے ہیں اپنا ذہن کیا ذہن آپ نے خود لیا اللہ کہے گا کہ ذہن تو میں نے دیا ہے بس پرینڈ ہو گیا جس ذہن کو آپ اللہ کے مقابلے میں لارہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ذہن بھی میں نے دیا اگر اللہ سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر لیا ہے تو اللہ کہے گا کہ ہاتھوں کی طاقت بھی ہم نے دی ہے اگر انسان کہے کہ یہ سب میں نے کیا تو اللہ کہے گا کہ تجھے بھی ہم نے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں حاصل کروں تب بھی اللہ کا ہے میرا ذہن حاصل کریں تب بھی وہ اللہ کا ہے اور آپ کے قبعہ حاصل کریں تب بھی اللہ کا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ تقدیر والی بحث ہی پرانی ہے یہ تو ان پر لوگوں کی بحث ہے کہ تقدیر کیا ہے اور مقدر کیا ہے بس آپ یہ کہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے ہم نے جو کچھ حاصل کیا یہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے نظارے اور نظر دونوں ہی اللہ کے دیکھ میں ہیں منظر اور پس منظر ہی اس کا ہے چار دن کا میلہ ہے آرام سے دیکھنے دو پھر جھگڑا کس بات کا تو میلہ دیکھ لو پھر تو آپ نے چلے ہی جانا ہے میلہ ختم ہو جائے گا میلہ چلا جائے گا میلہ ہوتا ہے نظارہ قرآن میلہ تو ختم ہو ہی گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں بزرگ تھے ماں باپ تھے وہ چلے گئے اور آپ آرام سے وہ برداشت کر گئے پھر آپ کے عزیز رشتے دار آپ کے ہم عمر لوگ ہیں تو آپ کے کلاس کے کتنے لوگ آج کل زندہ ہیں میں آپ کے کلاس فیلوس کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو وہ کتنے لوگ زندہ ہیں سب چھپ کر کے کیوں بیٹھے ہوں کیسے خبر نہیں ہے خبر کا پتہ چل جائے گا تو وہ سارے چلے گے اب آگے بھی ایسا ہی واقعہ ہوگا تو سارا سفر اتنا سارا ہے کہ پہلے آپ اپنے ہم عمر کو چھوڑتے ہیں پھر آہستہ آہستہ دوسروں کو چھوڑتے ہیں پہلے نظر نظارے کو چھوڑتی ہیں اور پھر ہمیشہ کے لئے جردائی ہو جاتی ہے تو یہی تقدیر ہے اور تقدیر کو بہت خوبصورتی سے قبول کرو محبت سے قبول کرو بحث نہیں کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا اور بہت بہتر ہوا جو ہم نے کیا وہ بھی ادھر سے ہوا مزرگوں کی طرف سے بتایا یہ گیا کہ کوئی غلطی اگر تم سے ہو کوئی تکلیف ہو تو یہ اپنے نام لگا لو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو بھی اللہ کے نام لگا دو اگر اللہ سے بحث نہ کرنا اگر اللہ کا ہر فیصلہ مان گئے تو پھر اللہ ہم اور تقدیر ایک ہی خیال ہیں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسان کے بارے میں کہ یہ خود مقدر ہے خود قاتل میں تقدیر ہے اور خود گزرت لگتا ہے دیستنی جو ہے وہ انسان کی اچوائس ہے مرد چاہے کرے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ دیستنی جو ہے یہ چانس ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا بس یہ اتفاق کی بات ہے یہ سارے کے سارے صرف بولنے کے مضامین ہیں اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ اور اللہ ایک ہی طرف تلے جا رہی ہیں جتنا ضروری اس نے دکھانا ہے آپ نے اتنی زندگی دیکھنی ہے بڑے سے بڑا فیرون جو ہے اگر اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے چاہے کسی اور کا ہی ہو تو وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ ساری بادشاہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اس لیے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ فیرون نے ہزار ہا بچے مارے لیکن وہ بچہ نہ مرا جس کے مارنے کا ارادہ تھا تو یہ تقدیر ہے اور تقدیر کو دیکھو تو اس میں ایک بڑا ہی اراد ہے کہ ایک حادثہ ہو گیا اکثر لوگ مر گئی لیکن جس نے بچنا تھا وہ بچ گیا جب اس سے پوچھا کہ تو کس طرح بچا ہے وہ کہے گا کہ یہی تو ایک موجزہ ہے تو تقدیر مقاعدہ اس کو بچا کے رکھتی ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائیں جو مقدر ہے جس زمین میں انسان نے جانا ہے اس زمین میں ہی جائے گا جب جانا ہے تو اسی وقت ہی جانا ہے جتنے آنسوس کی آنکھ سے نکلنے ہیں اتنی بار ضرور نکلیں گے چاہے آپ کو آنسوس دینے کے لئے کسی کو مرنا ہی پڑے ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ کو غم دے جاتے ہیں اس لئے آپ کی تقدیر اللہ کا نام ہے اللہ کا خضر ہے اور اللہ کی مہربانی ہے معذوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے غم جو ہیں وہ نئے زمانے میں آ جاتے ہیں سو تقدیر کو قبول کرو جو چیز نہیں بدل سکتی وہ فائنل ہے اور جو بدل سکتی ہے وہ صرف چھوٹی سی رینج بدل سکتی ہے مثلا آپ کی مرضی ہے کہ کھانا کھاؤ مرضی ہے کھانا نہ کھاؤ لیکن کھانا کھانے کی عادت سے آپ بچ نہیں سکتے یہاں مجبوری ہے اور یہ تقدیر ہے پھر یہ ہے کہ آپ کا چوائس کتنا سارا ہے کہ آپ یہ کھالو وہ کھالو دھوکہ کھالو صداقت کھالو لیکن کھانے کی عادت ضرور رہے گی کیونکہ یہ آپ کے اندر رکھے گئی ہے تو تقدیر کو سمجھنا بڑا آسان ہے یہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے تو بدلنے سے پہلے جو چیز تھی اسے تقدیر نہ کہو کبھی نہ کہنا بلکہ بدلنے کے بعد جو کچھ ملا ہے وہ تقدیر ہے یعنی جو کچھ فائنل ملنا تھا اسے تقدیر کہو چاہے بدلنے کے بعد ملے یا بدلنے سے پہلے ملے جو مل گیا وہ تقدیر ہے اسی طرح جو پیدا ہو گیا وہ تقدیر ہے اور جس نے پیدا ہونا ہے وہ لڑکا ہو سکتا ہے یا لڑکی ہو سکتی ہے مگر جو پیدا ہو گیا اس کا ایک نام ہے اور وہ تقدیر ہے بس اتنی سی بات ہے تقدیر کی